صلاة والسلام وعلا اشرف الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدون کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا وشہدہ من لم یعرف المنطق فلا ثقت لہو بالعلوم دماغ میں رکھئے گا اس کو اب یہاں سے ایک عبارت لے کے آ رہے ہیں جو ایک وہم کا ازالہ کرنا مقصود ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرنا مقصود ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان مصنف یعنی شعرے کے نسدی کیا ہے فرق ہے ٹھیک ہے یہاں سے اسی فرق کو یہ بیان کرنے جا رہے ہیں میں نے پہلے بتایا تھا کبھی آپ کو کہ تصدیق کے اجزاء کتنے صورت ہے کتنی ملتی تصدیقی سات اس کے لئے باقی کیا ہے تصدیق کے نکل کے آتے ہیں ٹھیک ہے ذرا کتاب بڑھانا اس کے اندر شاہد دھاشے میں باتیں لکھی ہوگی تصدیقی کون کون ہے صورت بنتی ہے جہلے مرکب ہے کہاں ہے عبارت شک واقع ہو جائے کچھ اور کنیشن ہو تو یہ تصدیقی کتنی صورت بن کے آتی ہے نا وہ صورت آپ کو نکالنی ضروری ہے تو کتاب میں نے آپ کو دی پیڈیا فائل جو شیئر کی تھی اس کو دیکھ لیے گا اس کے اندر یہ تمام صورتیں موجود ہیں تصدیق کیا کیا ہے ٹھیک ہے تقلید بھی ہے تقلید وغیر ہے جہلے مرکب ہیں تصدیق کے ساتھ صورت نکل گیا تھی وہ اس میں موجود ہے اس کے لئے باقی جو صورت کی نکل گیا یہ کہاں جائیں گے وہ تصوروں میں جائیں گے تو یہ نکال کے دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے جو کتاب پیڈیا فائل کو دیوں وہ موجود ہے اس کے اندر اب یہاں سے اس عبارت سے بتانا کیا چاہ رہے ہیں نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق بیان کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کونسی عبارت میں ربما یحصل سے لے کر یہاں تک کے وعند متاخر المنتقیگین تک ایک دولین کے جو عبارت ہے اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں اشرفیہ والی کتاب کے اندر بہن سطور میں لکھا ہے ہادا دفع لما یتراء کہت رائے تراء فی باد الرائی انہا ادراکن نسبت الحکمیہ والحکم شئون واحد ٹھیک ہے یہ سوال کیا ہوتا ہے یعنی یہ وہم کیا جاتا ہے کہ نسبت حکمیہ اور حکمی دونوں کی دونوں کیا ہے شئے واحد ہے ایک ہی چیز ہے یہاں سے اس کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں بلحفظ دیگر یہ واہ مستانفہ ہو جائے گا مستقل جملہ ہوگا سوال مقدر کا جواب بنے گا صحیح ہے اب دیکھیں عبارت کیا کرنے جا رہا ہے دیکھیں توجہ کے ساتھ میں ایک بات یاد رکھیے زیدن قائمون یہ تصور تصدیق ہے مجھے گمان ہے شک لگ رہا ہے کہ وہ کھڑائے کے نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہوں زیدن قائمون کیا ہے کیونکہ منتقی حضرات وہ لفظی اعتباس سے تبہس نہیں کرتے لفظ کے حقیقت کے اعتباس سے کیا ہے دیکھ تو غیرہ ہے کہ متعدہ خبر کی ترقیب نظر آ رہی ہے لیکن کیا ہے اگر شک ہو جائے وہاں ہو جائے کچھ اور ہو جائے تو دیکھ تو رہا ہے وہ تصدیق والے کنڈیشن میں لیکن ہے کیا ہے وہ تصور ہے بس صرف کیا ہے ازان اور عدم ازان کا فرق ازان ہے تصدیق اس کے علاوہ دیکھ آپ وہ ازان کسی جس کے خلاف واقعی کیوں نہ ہو مہینہ بولنے یہ کیا ڈیکس ہے والے ڈیکس ہے نہیں ہے یہ کیا میرے پیر شاہ میں بل بولو بھی ازان ہے جہل ملکب کچھ بھی ہے اس کو ازان حاصل ہے چاہے وہ جھوٹی بوٹی جو بھی ہو ازان ہے جہل ملکب کنڈیشن کیا ہوتی ہے تو کیا ہو جائے گا اس میں تصدیق ہے نہیں ہے تو پھر گیا ہو گا اب یہاں سے وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ نسبت حکمیہ اور حکمیہ کے درمیان کیا ہے فرق ہے فرق وہی میں نے بتایا عام خاص مطلقی نسبت یہ نکالیں گے باقی دیکھ لوگ نے کیا نکالیں نسبت تسابق نسبت عام فرم منتق کو منتقی سے سمجھ لو تمبل بات ہو جائے گی جن کے نصدیق تسابق نسبت ہوگی تو میں نے کل بتایا تھا کہ ان کے ہاں تصدیق اجزاء کتنے ہو جائیں گے تین ہی ہو جائیں گے وہ آسان ہے یہ بھی سمجھایا تھا کہ ایک ہے کسی چیز کا تصور کرنا اور ایک ہے اس کرنے کا ایک فعل دونوں کے علاق نامنگ جہتوں کے اعتبار سے کتاب میں پڑھا رہا ہوں یہ ایک پڑھائی جانے والی کتاب اور ایک ہے کتاب کا پڑھنا یہ عمل دیکھ رہا ہوں دونوں پر فرق ہو جائے اسی اعتباس اوپر بیان بھی کیا کہتا ان جیتوں میں غور کریں گے تو سکیتہ اللہ سے کہا کہ رسالہ بہت مزا آئے گا پڑھنے میں کوئی میں نے کہا تھا کیا ہے وہ اترس المعدل پڑھ کے دیکھے فی حد دل مائل جتنی بھی مائل مستمع کتار اگلوں نے جتنی بھی کی ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں ناقص ہے لیکن جو کیا ہے وہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ اس کو بتانا ہوگا تھا اس کو بعد نے بتانا ہے پہلے یہ بتا دینا اترس المعدل ایک رسالہ پڑھ کے اس کی ہے صحیح تو اس کی ہے کیا ہے حد دے اور یہ کیا کہتا ہے جنس ہے فصل ہے یہ نکال لیں وہ نکال لیں موریفات جو پڑے ہونا آپ لوگ تعریف کی دو فائدہ ہوتے ہیں کنی حقیقت امتیاز ماہ آدھا ذرا کر کے دیکھو تو کتنا مزا آتا آپ کو ابو تھوڑا سے آپ کچھ گریتون کے دور سے گزر جائیں پھو رسالہ پڑھا ہوتا ہوں لوگ یہ وقت تک بڑے مسائل ہیں چلیں کیا لکھتے دیکھو وربما ہم لوگ تو بھئی قرآن شے پڑھنے والے ربما بیا وربما بیا قلنگے ربما قلنگے رواہیوں وربما یحسنو ادراکو نسبتی حکمیہ بدور الحکم بسا عقا نسبتی حکمیہ کا ادراک پا لیا جاتا ہے حکم کے بگیر حکم کے بگیر ٹھیک ہے چار چیز دینا بھئی پتا ہے آپ اس کی کچھ مثال بتا دیں کمن تشککا فن نسبا جیسے کسی بندے کو نسبت میں کیا ہو جائے شک ہو جائے آگی کیا ہے وارت آپ کی کتب میں بیٹے او تا ہے نا ٹھیک ہے او یا اس کو یہ کمن تشککا تشککا پر اس کو اتما مانو تشککا دیکھو یہ ہے عربی کی چربی کتاب جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس سے آپ عربی کو سیکھ کرنا بسی کی شک کا سیلا کیا آگیا فا اتواہن کا کیا ہے بگیر سیلا کے انہوں نے استعمال کر دیا تواہمہ نسبت نسبت میں شک واقع ہو جائے یا نسبت کا وہم ہو جائے او تواہمہ ہا جیسے کوئی بندے کسی بندے کو نسبت میں شک واقع ہو گیا یا اس نسبت میں اس کو کیا ہو گیا وہاں ہو گیا اچھا ایک بات اور شک وہاں جانی میں دونوں کے دونوں برابروں تو شک ہوتے ہیں اس میں لکھا کتاب نہیں ہے ہونے چھوٹے ہاشم ہے شاید ہے نا ہے کہنے کہیں ہوگا شک ہے وہاں ہے تقلید وغیر نیشے دیکھو لکھا ہوگا میرے پاس کتاب میرے پاس کتاب کوئی دوسری ہے اس میں ہونے چاہیے اگر ہے تو پڑھا پڑھا کے دیکھ لئے اب ہے تو کہاں ہاشا نمبر آپ دیکھو غور اتنا تو پتا ہے کہ جانے میں برابر ہوں تو یہ شک کی صورت بنتی ہے او توا ہم فائن شک فی نسب او شک فی نسب او توا ہم فائن توا ہم اتف لیں ٹھیک ہے کیونکہ نسبت میں شک واقع ہونا یا پھر کیا نسبت کا وہم ہونا بدون تصور محال بغیر اس نسبت کے تصور کے کیا ہے محال ہے یعنی نسبت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور ہے جان کر یہ تصور کا کیا ہو گیا موجود ہے کہ نہیں تصور اب کیا کہنا چاہرہ ہے یہ دونوں کی دونوں چیز ہیں تو نسبت میں شک ہوا یا نسبت کا وہم ہوا آپ خود غور کریں کہ نسبت میں ان چیزوں کا ہونا بغیر نسبت کے سمجھ نہیں آئے گا نبی حکم تو نہیں الگ بات ہے اس کو لکھا انہوں نے واو ہے کہ نہیں آپ کس میں دیکھو واو ہے تو سمبل بات کیا ہے یہی ہے کہ نسبت حکمیہ موجود ہے اگر نسبت حکمیہ موجود اگر نہ ہوتی تو شک اور وہاں موالا مسئلہ نہیں آتا مطلب ہے تب کیا ہو گیا نسبت حکمیہ ہے لیکن حکم نہیں ہے اب یہاں سوار بتانا چاہ رہے ہیں کیا ایسا ممکن ہے تصدیق بیگر حکم کا پالی ہو جائے حکم بتانا بہی ازعان کی قیفیت نہ پالی جائے کیا ہو گیا کہ حکم کے بیگر نسبت حکمیہ موجود ہے تو ہر حکم کے اندر نسبت حکمیہ ہے اور ہر نسبت حکمیہ میں حکم نہیں تو کیا ہو جائے کس بن جائے گی عام خاص مطلب نسبت ہو جائے ٹھیک بھئی فائنل بات چلو ختم یہ بات ممکن ہے کہ دی جا سکتی ہے اس عبارت سے سمجھ رہے کہ جن لوگوں کو گمان ہوا ہے کہ دونوں ایک چیز ہے شارعہ کے مطابق دونوں ایک چیز نہیں حالہ کی کچھ لوگوں نے اس کو دونوں کو ایک معنی ہے جو میں دو مان رہا ہے اب یہاں سے ایک مصطرح کو دکھانا چاہ رہا ہے دیکھ توجہ کیجئے گا متاخرین مناطقہ میں نے بتایا تھا کہ امام راضی سے پہلے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیا کہتا ہے متقدم کہتا جو سبق میں پڑھا رہا ہوں اس کو پلیس لکھ کر رکھے دکھائے کریں اس سے دو فائدہ ہوں گے لکھ لیں گے تو چیز آپ دورے دماغ میں کیا ہو جائیں گی محفوظ مضبوط قید العلم بالکتابہ کتابت سے کیا ہے علم مقید ہو جاتا الحمدلللہ تو ایک تو ہے کہ اپنے جگہ ڈائرلی میں محفوظ رکھیں لیکن اس کو پرٹیکل بھی کر لیا کریں رفی میں صحی اس کا بڑا فائدہ ہوگا چلو اب یہاں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکم کے بارے میں تصدیق کے اندر جو حکم موجود ہے اس حکم کو بعض لوگوں نے فیل قرار دیا ہے بعض لوگوں نے اس کو انفیال قرار دیا ہے فیل اور انفیال کرنے کے وقت مؤثر ہونے کے سبب شاہ کو عارض ہو مثال کیا ہے اس امیسا کے طرح میں اٹھا کر کیا مبائل سے مارا مبائل سے مارا مارنے کے بعد مارنے والے دیکھیں گے اثر ڈالنے والے کے تبار سے میں نے کسی بند سے کیا کیا کچھ نصیحت کر دی جو محسیت کرنے والا ہوں میرے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے میرے بھولنے کے بعد سامنے والے کے اندر جس طرح سے بھی تاثر پیدا ہو متاثر ہو جائے اس کو کہتے ہیں انفیال سمپل بات تاثر کا نام فیل ہے اور تاثر کا نام انفیال ٹھیک ہے تاثر مطلب اثر ڈالنا یہ فیل کہلائے گا اور جو اثر قبول کرنے والا ہوگا انفیال ہوگا ٹھیک ہے اور انفیال کا بھائی کیا مندہ ہے ادراق اور ایک بھائی کیا مندہ جائے اس کا تصور لکھا پر بوڑ کے اندر ٹھیک ہے نا اب تو جو سمپل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تصور تصدیق کے اندر چار تو ہوں گے کہ نام کی تو تھوڑا کیا ہو جائے گا فرق ہو جائے گا غور کریں تصدیق میں چار اجزت ہونے والے ہوں گے اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چار وں چار تصورات کے مجموعے کے نام کیا ہے اب اوپر جو کہا تھا نا وَيُقَالُوا لِلْمَجْمُعِينَ تصدیق بہت اہم عبارت ہے وہ مجموعے کو تصدیق آیتا ہے اب یہ نہیں بتایا کہ مجموعے میں کتنی چیز ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں ماتن کے قول کیا ہوتا بہت کبھی ہوتا نا بھئی تو کبھی کبھی گفتوک کرنی کرنی پڑتی ماتن والی ایسی گفتوک کردو کہ لو اس کی شرح لکھتے بیٹھے جاؤ آ ہاں بس میری بجمع میں کبھی ایسی کنڈیشن ہے کہ جہاں لوگ کے دماغ میں ترہ ترہ کی بات ہیں کوئی یہ کہنے والا ہوگا کوئی یہ کہنے والا ہوگا ٹھیک ایک کبھن سے بات آپ نے رکھ دی کہ ایسا کر لے تو یہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہر ایک بند آپ نے تواسط ٹھیک ہو جائے گا میرے نزدک یہ ہے تو کبھن بڑا استعمال کیا کبھن چیزوں کے نام ہے اس چار چیزوں کے نام میں فرق ہے متقدم او متاخرین کے نزدیک ماتین نے ایسا چال چلا ایسی سوچ اختیار کی دوندے رہو تم سب آگے اس کے اندر آئے کمال کی کیا رہی کہیں کر اختلاف ہی صورت نظر آرہی مسائل میں لوگ اختلاف سنت آرہی کیا بولیں ایک ایسی صورت اس میں بولیں ختم جسا کیا فتوہ آلہ سنت آگیا تو کوئی مسئلہ ہم نے پوچھ لیا اس میں جو سنت کا فتوہ اس کو قبل کر لی جو جواب دی آپ نے دونوں ایلے سنت کی ہیں یہ بھی شار ہو جائے کہ فتوہ ایلے سنت تین کمون بات اس سے کیا ہو جائیں گے آپ نے کسی نشان دی کر دی حسد آپ نے یہ کہا تا فلان نے دی کلک کھائے عجاب میرے کوئی بڑا آمی نے دی کہتا نا کھائے سنت کھائے بھتوش کمال لو کمی کھائے چلو ٹھیک ہے دیکھ اب یہاں حکم کے دو توزی تشریح آئی دیکھو حکم کے دو لوگوں نے بیان کی جو میں نے کل بیٹایا تا مرکات کے اندر نسبت حکم یا اور پلس کیا یہ نسبت یا دونوں میں کچھ لوگوں نے فرق کیا کچھ لوگوں نے اس شکل اول ہے کیا بتا رہا ہوں کہ نفس افعال میں سے ایک فیل ہے اور نفس افعال میں سے ہر فیل کیا ہے اس کا بتا دو ادراک نہیں ہے تو یہ حکم ادراک شکل اول بی بی حادث فلا عالم حادث زیاد اگر اپنی شکل اول حکم میں کیا یعنی قائن نسبت انتظار نفس نفس ناطقہ قوت مدرکہ نفس ناطقہ کے افعال میں سے ایک فیل ہے اور ہر فیل جو فیل ہوتا ہے وہ ادراک نہیں ہوتا ہے تو کیا ہو جائے کہ حکم ادراک نظر شکل اول اول شکل والی بھول کے ہو اللہ متعقید سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ شکل اول کے سمجھانا چاہ رہے ہیں اب کیا صغرہ کبرا فٹ تو نہیں کیا لکھ ایسے بہن کر دیا پھلا ادراک ادراک نہیں ہوگا کیوں میں نے پہلے بتا دیا جو فیل ہے وہ انفعال نہیں انفعال ادراک تسانیم کیا سور بل لگنا چلو سمجھائے تاثر کو لائکون انفعال تو کیا ہو جائے کہ فیل انفعال نہیں ہوگا اب آؤ بیٹے سمر اختلاف مزا آئے شاء سمر اختلاف یہ جن لوگ نے اس کو فیل مانا ہے جن لوگ نے اس کو فیل نہیں مانا اچھا یہ بتاؤ متقدمین مانا تک کیا مانتے اس کو متقدمین مانتے کیا مانتے اس کو حکم کو ادراک مانتے ہیں کیا مانتے اس کو ادراک مانتے ہیں اب متاخر مانتے کہ کیا مانتے اس کو فیل مانتے فیل نہیں مانتے فیل مانتے چلو دیکھو توجہ اب فلو قلنہ سے یہ سمر اختلاف یعنی تصدیق میں بڑے سن لیے چار اجزات ہوں گئی تھوڑا نام کا کیا ہو جائے گا فرق ہو جائے کسی نزدیک تین تصورات اور ایک حکم کے مجموع کیا ہوگا تصدیق مکمل چار کیا ہو جائیں گے تصورات کے مجموع ملا کر گئے مجموع بنا کر گئے کیا کہیں گے اس کو تصدیق کہیں دیکھو توجہ فلو قلنا یعنی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تصدیق میں چار اجزاء ضروری ہیں اور حکم ان میں سے کیا ہے جن میں کیا ہوئی ہے اختلاف ہے کہ نہیں اب ہم کہیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ حکم کیا ہے جیسا کہ متقدم ان کا مذہب ہے تصدیق مکمل تفصیلات میں جانے بڑھیں ٹھیک ہے محکوم پیچھے بیان کر چکا ہوں محکوم محکوم بھی تصور نسبت حکم یہ کا تصور اور وہ تصور جو کہ حکم ہے ٹھیک ہے یا اس کا تصور جو کہ کیا حکم ہے چیز تو رہیں چار لیکن نام کیا ہو جائے فرق ہو جائے گا جن لوگ نے حکم کو معنی ادراک کہتے ہیں تصور کو یا فر ادراک کہتے ہیں انفیال تصور اور ادراک تین ایک چیز ہیں انفیال تصور اور ادراک اچھا اس کے بعد کہ ہم یہ کہیں ان نو لئے سبی ادراک ادراک نہیں ادراک نہیں مطلب فعل ادراک نہیں مطلب فعل جی یقون تصدیق مجموع تصورات سلاس والحکم اس میں تصدیق کیا ہو جائے گی تصور سلاس اور حکم کے مجموع کا نام تصدیق ہوگی بات سن ماری چار ہوئی چار چیز رہیں گی نام کا توڑا کیا جائے گا فرق ہو جائے گا اعتبار فرق ہے حقیقت دو مسئلے ہیں دونوں جگہ دو فتوہ سے جاری ہو ہیں دونوں ایک ہی کہ رہے ہیں ایک الگ نام دیتے ہیں دو مسئلہ دو مسئلے دو علیت لوگوں نے بیان کی ٹھیک ہے دونوں مسئلے سے بات ہوئی ثابت ہو رہی فتوہ اس کا شبی ایک علیت بیان کی جواز کی اور کسی اور فتوہ اللہ سنت سے کیا جواز کے علیت بیان لیکن مسئلہ کیا ہے جائز ہی ہاں چار تصورات کیوں تصور ہمیں چار تصور اس لئے کہ حکم کو آپ نے کیا مہنا ہے ادراک مہنا ہے تصور ہے تین تصور اور یہ حکم بھی ہو جائے گا تصور میں چلا جائے کتنے ہو جائے اب یہاں سے چلو یہ امام فقر الدین نازی کے رائے کے مطابق ایسا ہے کیا تصور سلس اور حکم کے مجمع کے نام مطلب فلاسفہ فلاسفہ کے رائے کے مطابق تصدیق کیا صرف حکم کے نام ہے یعنی حکم سے پہلے جو چیز وہ سب کیا ہے تصور ہے حکم کے نام کنی لگوں نے کہا حکم سے مراد فلاسف اس لگو بدایت الحکم حکم کا مطلب فلسفیان گفتگ ٹھیک ہے یہ حکم سے مراد فق بلیا گیا اکثر مصنفین نے حکم مراد کیا لی ہے اب الفرق بین من وجوه ین سے کچھ فرق بیان کریں گے سر کو اور ایک زبردست مسئلہ ہے اس کو اچھے سے بڑھ گئے گا کل انشاءاللہ پوری گفتو یہاں تک پڑھیں گے لانے چاہتے ڈیڑھ سبت گفتو چلئے ٹھیک ہے